اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہم بھی الحمدلللہ ٹھیک ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو پھر شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو یہ سیچڈے کا دن ہے اور صبح ناشتے کا ٹائم تھا تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بناوں رات کا کچھ سالن بھی نہیں تھا بجا ہوا تو پھر ایسی میں نے ان سے پوچھا ہے کہ مسالہ پراتھا نا آج بنا لوں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بنا ہو جائے کے ساتھ تو مسالہ پراتھا کے لیے میں نے نمک لیا تھا مرچلی تھی لال والی اور میتھی اور بھونا کھٹا وزیرہ اور خوشک دھنیا اور ان چیزوں کو میں نے مکس کر لیا تھا اور اس کی فیلنگ کر کے تو پراتھا بنا لیا جس طرح سے ہم روزانہ پراتھا بناتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ ناشتے سے پارک ہو کے تو یہ کچن میں نے اپنا صاحب جتنا میں نے کرنا تھا صاحب کر لیے اور دوپہر کے لیے سمجھنی آ رہی تھی کہ میں نے کیا بنانا کیونکہ شام سپہر میں میں نے چاہنا ہے خریداری کرنے تو مجھے یہ تھا کہ میں کوکنگ مغارہ کر کے گھر سے باہر نکلوں پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ رام سکون سے دکانیں گھوم پھر سکتا ہے تو پھر میں نے یہ چکن نکالا ہے اور ہسپنٹ میرے کہہ رہے تھے کہ ساتھ تھوڑی سی ماش کی دال بنا دو بھونی ہوئی تو اس کے لیے پھر میں نے تھوڑی سی یہ یخنی نکال لی ہے اور دال بھگو دیا اور چکن میں نے بھگو دیا اور ایکچلی میں نے آج بیسے کیمہ بنانا تھا لیکن کیمہ کا ایک ہی پیکٹ تھا تو پھر میں نے اسے رہنے دیا ہے کہ بچے کئی دفعہ اکثر کیمہ شپیگٹی مانگ لے تو کیمہ نہ ہو تو پھر سمجھنی آتی ہے اور ہمارے گھر میں یہ ہے تو پھر اسی دن یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کبھی بھی نہیں ہوتا کیمہ جب بھی ہم کے آپ کے پاس ختم ہوا ہوتا ہے تو پھر میں نے اسے ایک پیکٹ میں ہمیشہ پیسے بچا کر رکھتی ہوں کوئی بھی وہ بھی فور مٹن ہو یا چکن تو جب تک نیا نہیں آ جاتا تو تب تک میں نے اسے سیپ کرنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اسی دوران میری باتوں کے دورانی کئی کلپ پیچ میں سے گزر گئے ہیں تو ہمارے گھر آئے میں ساتھ پالے ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ آئے میں ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ کافی بہت شوق سے پیتے ہیں تو پھر میں نے ان کے لئے کافی چڑھا دیئے ویسے بھی آج صبح ہم لوگوں نے پی نہیں تھی تو وہ میں نے بننے کے لئے رکھ دی ہے تو آئے یہ اس لئے ہیں کہ یہ جو ہماری گھاس کٹنے والی جو مشین ہے نا اس کے بلیڈ جو ہیں وہ تھوڑے بگ کے ساتھ کہہ لیں کہ وہ اتنے شارپ نہیں رہے تو یہ جو ہمارا ہمسائے ہے یہ بہت اچھا کہہ لیں کہ ہینڈ بڑھ کر کہہ لیں اس کے ہاتھ کا کام بڑا اچھا اس وات ہے ویسے بھی یہ آٹو میکینک ہے تو اس نے ان سے ذکر کیا تھا کہ میرے پاس میں بھی لیکے آیا ہوں جس سے چیزیں شارپ بگرہ کر سکتے ہیں اپنی فرم سے لے کے آیا ہوا تھا تو انہوں نے سوچا کہ اسے یہ شارپ کروا لیں تو واقعی ماشاءاللہ سے یہ اب تمہیں بعد میں باعث کر رہی ہوں اب بھی ہماری یہ مشین بڑی اچھی چلنا شروع ہو گئی ہے تو اس نے مجھے یہ کی ہیں مشین کے بلیڈ شارپ کی ہیں تو انہیں یاد آ گیا کہ ہمارے پاس چھڑیاں بھی کافی پڑی ہوئی ہیں تو وہ بھی اس سے تیز کروا لیں تو پھر وہ بھی ہم لوگوں نے اس سے تیز کروای ہیں خاص طور پر میرے پاس یہ ایک بغدہ ہے بڑا ہی پرانا پڑا ہوا تو گوشت مارے کاٹنے میں وہ اس کے ساتھ بڑی سہولت ہو جاتی ہے تو وہ پھر میں نے اس سے تیز کروایا اس کے بعد ہم لوگاں بیٹھے چائے پی رہے ہیں سواری کافی پی رہے ہیں اور موسم اتنا زبردست ہے میں نے صبح کی ایک مشین چلا دیئے وہ کپڑے خوشک ہو گئے ہیں اب میں نے ایک اور چلائی تھی جیسے بندے کو لالچ نہیں ہوتا ہے ان دنوں دھوپ نکلی ہو تو واقعی مجھے لالچ ہوتا ہے میں میں سے جمع کرتی رہتی ہوں اور موسم دیکھتی رہتی ہوں جسے دھوپ نکلی ہو تو دو تین مشینیں اس دن چلا لیتی ہوں تو باہر بڑے اچھے کپڑے صاف ہو جاتے ہیں بلکہ بہت سارے دیاک دھبے جو سردیوں میں کپڑوں میں رہ جاتے ہیں وہ اس دھوپ میں وہ نکل جاتے ہیں تو اس ٹائم پھر میں اب کپڑے پھیلا رہی ہوں وہ لوگ سلے گئے ہیں کافی دیر میں بیٹھے رہے تھے لیکن یہ میں نے شورٹ شورٹ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تو باہر کپڑے پھیلانے کے بعد یہ برطن وگرہ اٹھا کے میں اندر لے آئی ہوں اور گوشت ابھی تک نہیں آف ٹاکن ہوا تو میں نے ایکشن سے لیمی ہے یہ جو مچھروں سے بچاؤ کے لیے جو فینسٹا کے اندر جالی سی لگتی ہے وہ میں لے کے آئی ہوں اور ارام ہمارے کو ہے مسئلہ پچھلے سال ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے اگر میرے کو ویڈیو دیکھی ہو تو میں اسے جو ہاوٹ آٹس ہے جو ڈیمیٹولوجسٹ ہے اس کے پاس لے کے گئی تھی تو اس نے یہ ہمیں کہا ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس کو مچھر کاٹنے سے بہت زیادہ اس کے نشان پڑھ جاتے ہیں اور پچھلے سال کے جو نشان پڑھے ہیں وہ ابھی تک نہیں گئے ہیں تو اس نے ہمیں ہاوٹ آٹس نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ اسے بچائیں مچھر سے اس کی سکن جو ہے وہ تھوڑی زیادہ سنسٹیو ہے تو اس طفعہ پھر گرمیاں شروع ہونے سے پہلے ابھی ٹھیک طرح سے گرمیاں شروع نہیں ہوئیں ادھر اوفیشیلی تو میں نے یہ ہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہر طرف یہ نیٹس لگا لیتے ہیں سارے کمروں میں کیونکہ مچھر تو پھر نیچرل ہے انہوں نے آنا ہی آنا ہے اور خاص کر یہ گارڈن والی سائٹ پر جو دروازے یا کھڑکیاں کھلتی ہیں تو سارے شام کو جب اندر روشنی ہوتی ہے تو وہ اندر آ جاتے ہیں تو اس ٹائم میں جالی لگا رہی ہوں اور مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میں نیچے ہی نہ گر جاؤں فینسٹے کو میں نے جو دروازہ کھڑکی تھی اسے میں نے پکڑ کے رکھا ہوا تھا اور اسد کو ایکسٹرہ میں نے پاس بٹھایا ہوا تھا میں نے کہا اسد ادھر پاس بیٹھو اگر میں کہیں گری نا تو پھر کرنکن واغن کو یعنی ایمبلنس کو فون کر دینا تو بڑے مزے سے وہ مجھے آگا سے یہ کہتا ہے کہ ماما جی آپ کو تو پھر ضرورت نہیں پڑھنی آپ نے تو گرتے ہی مر جانا ہے تو کیا ضرورت پڑھی یہ پھر مجھے کرنکن واغن کو بلانے کی تو مجھے اتنی اس کی سوچ پہ میں انگر یہ دیکھ اگر پاکستان ہوتا ہے ادھر کے بچے بیسے زیادہ ہی ریالسٹک ہیں پاکستان ہوتا تو اس بچے نے کہنا تھا نہیں ماما جی آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا میں ادھر ہوں میں فوراں فلان کو بلا لوں گا فلان کو بلا لوں گا تو اس نے ارام سے مجھے کہہ دیا کہ تم نے تو گرتنگ مر جانا ہے تو تجھے کیا ضرورت پڑھی ہے پھر ایمبلنس مجھے کیا ضرورت پڑھی ہے اسے بلانے کی تو یہ دیکھیں اوپر فالا وہ نیٹس میرا وہ نہیں لگا تھا کیونکہ وہ صحیح چپک نہیں رہا تھا اور میں نے یہ ڈیسائید کیا کہ بعد میں پھر سے جاتی ہوں ایکشن پہ تو ادھر سے ہو سکتا کوئی گلو مل جائے جس صحیح صحیح وہ چپک جائے تو اب میں پھر آگئیوں کچن میں نے سوچا کہ چلے پھر اب کھانے کا کام فتم کر لیتی ہوں تو یہ چکن کے قواہ میں اس ٹیم کیمہ بنایا ہے اور کیمہ بنانے کے لیے جو یہ جو میں نے ابھی کباب بنانے میں نے آج کباب ہنڈی بنانی ہے اور اس کے لیے میں نے پیاس لیا تھا اور ہری مرچے نہیں تھی اور چکن تھا اور دو سلائس پریٹ کے میں نے ڈالے تھے اور اب میں جو اس کے اندر ڈال رہی ہوں میں نے سارے مسالوں کے علاوہ اس میں مایونیزے ڈالا ہے اور بٹر ڈالا ہے مسالوں میں میں نے نمک مرچ ڈالی ہے بھونا کھٹا وزیرہ خوشک دھنیا اور میتھی ڈالی ہے ہرا دھنیا ڈالا ہے اور تھوڑی سی کالی مرچ پہ ڈالی ہے اور اس کے علاوہ مایونیزے اور زیند پہ ڈالی ہے اور تھوڑا سا میں نے مگارینے ڈالا ہے تو اب دیکھیں اس طرح سے میں نے اس شیپ یہ بڑا ایزی سا وی مجھے لگتا ہے اس طرح سے میں نے اس کے کباب بنا لینے ہیں اگر میں کیمے کا بنا ہوں تو میں بہت تھوڑے چھوٹے چھوٹے رکھتی ہوں اور یہ آج میں نے چکن کے تھوڑے بڑے بڑے رکھ لی ہیں تو یہ میں بناتی ہوں زیادہ تر ویسے ہی ہمارے گھر میں کیمے میں بنتا ہے لیکن وہ جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ کیمے کا ایک ہی پیکٹ پڑا ہوا ہے اور وہ میں نے پھر نہیں یوز کرنا تھا جب تک میں اب اگلا گوشت اور نہیں لے آتی تو ایتھے دیکھیں میں نے پیچھے کڑائی چھڑائی ہوئی ہے جس پہ میں مسالہ بنا رہی ہوں ان کبابوں کی جو ہنڈی بنانی ہے میں نے اس کا اور ایک پین کے اندر میں ان کبابوں کو فرائی کر رہی ہوں اور پیچھے وہ جو آپ کو ہنڈی نظر آ رہی ہے ایک چھوٹی سی اس میں میں نے دال رکھی ہوئی ہے جو ماشکی دال ہے اسے میں نے پہلے بوائل کر لینا اور بوائل کرنے کے لیے میں اس دال میں تھوڑی سی میں نے حلدی ڈال دی ہے مقصد اس کا یہ ہوتا ہے حلدی میں اس لیے ڈالتی ہوں کہ دال کے اوپر تھوڑا سا یلوش سا کلر آ جائے مجھے اچھی لگتی ہے اس طرح سے دال بنی ہوئی کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں وائٹ وائٹ پساند ہیں لیکن یلو کلر کی دال بڑی مزید لگتی ہے اچھو خوش نماز سے دیکھنے میں بڑی اچھے لگتی ہے اور مسالہ بھی پیچھے ساتھ ساتھ بھون رہا ہے میں نے کیا لیا تھا پیاس لیا تھا اسے میں نے چاپ کر کے تو اسے فرائی کر کے بلکل نارمل مسالہ بنایا ہے تھوڑا سا لیسن ادھرک بھی گرینڈ کر کے ڈالا ہے اور جب وہ مسالہ ٹوماتر بھی ڈالے ہیں جب وہ بھون گیا ہے تو اس کے اندر پھر میں نے کباب ڈال کے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے میں نے ایسے دم پر رکھ دینا ہے اور بعد میں اس کی گارنشنگ کر دوں گی اب یہ سامنے والی جو کڑائی ہے اس کے اندر میں ماش کی ڈال بنا رہی ہوں اور اس کے ابھی سیم وہی پروسس ہے جس طرح سے پیاز میں نے اس کو میں نے کرش کر لیا ہے اس کو میں نے اب گورڈن براؤن کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر میں نے لیسن ادر کا پیس ڈال دینا ہے اور نمک ڈالنا ہے لان میچ ڈالنی ہے پاورڈر ڈالنا ہے بھونا کٹا وزیرہ خوش دھنیا ڈالنا ہے میں نے اور حلدی بھی ڈالنی ہے اور اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لینی ہے ٹیماتر بھی میں بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی اور جیسے ہی یہ مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے گا تو پھر میں نے اس کے اندر جو دال میں نے پہلے سے گلا کے رکھی بھی ہے تو وہ میں نے ڈال دینی ہے یہ میں نے تھوڑی سی ہری پیاس ڈال لی ہے اب بھی اور ڈال کو میں نے یخنی کے اندر پکانا ہے اور یخنی مجھے اب یاد نہیں ہے میں نے کون سی رکھی بھی ہے یا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میں نے مٹن کی رکھی بھی ہے یا چکن کی ہے یا مٹن کی ہے برحال جو بھی ہے کالی مرچے میں اس میں ضرور ڈالتی ہوتی ماش کی دال میں اور جو بری کٹاوہ ادرک ہے وہ میں زیادہ کوئنٹیٹی میں ڈالتی ہوں اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے ماش کی دال کے اندر تو وہ سارا کچھ میں نے ڈال دی ہے اور اب اس ٹائم پہ آکے میں نے یخنی ڈال دینی ہے اور پھر میں نے اسے دم پہ رکھ دینا ہے دال جو ہے وہ زیادہ تر گلی بھی ہے بس جسے میں نے دم پہ یخنی کا جو تھوڑا وہ ٹیسٹ ہے وہ دال کے اندر چلا جائے اس لیے میں نے اسے تھوڑی دی پکان ہے اور ادھر ساتھ ہی پھر میں نے تھوڑا سا آٹا بھی بنا لی ہے دال جب بلکل تیار ہو جائے گی پکے تو اس کے اندر میں نے کہہ لیں کہ ایک چمچ کے قریب مکھن ڈالا ہے ہری میٹچیں ڈالی ہیں اور ہرا دھنیا اور پھر میں نے اسے تھوڑی دی ڈھک کے رکھ دینا ہے کیونکہ یہ جو چولے الیکٹرک ہیں ان کی ہیٹ ہوتی ہے اب میں نے چولہ بند کر دینا ہے اور اسی ہیٹ پہ یہ پڑا رہے گا تو یہ دیکھیں وہ کباب والی ہنڈی بھی ریڈی ہو گئی ہے اور دال بھی اچھا ہمارے گھر میں یہ جو ماش کی دال بنے تو اس کے ساتھ یہ جھاری چٹنی ضرور بنتی ہے اور کباب ہنڈی بنے تو اس کے ساتھ یہ زیرے والا دہی ضرور بنتے ہیں تو وہ بھی سارا کچھ میں نے بنا کر رکھ لیا ہے زیرے والا دہی میں نے اسد سے بنوایا ہے اور چٹنی میں نے خود بنائی ہے تو اب میں نے ساتھ ہی روٹیاں بھی بنا لی ہیں اور دوپہر کا کھانا میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بچوں کو کلا بلا کے پھر ہی گھر سے باہر جاؤں گی اور یہ دیکھیں جس دن سورج ذرا سا چمکے ہمارے گھر میں لسی ضرور بننا شروع ہو جاتی ہے یہ ہمارے گھرمیوں کی سپیشل سوگات ہے ہر گھر میں پاکستان میں بھی بنتی ہے ادھر بھی لوگ بناتے ہوں گے لیکن ہمارے گھر میں یہ صبح دپیر شام آج کل اب لسی چلے گی جس دن بھی تھوڑی سی دھوڑ ہوئی تو اسی دوران سمی کا فون آیا ہے وہ گیا واتا فٹ پل کے ہیں تو اس کا فون آیا ہے کہ میں نے جو ٹرکو ہیں وہ مجد ہونے کے لیے ملی ہیں تو وہ میں وہ ساتھ کہیں گے سیڑتا واسائیکل پہ لے کے آ رہا تھا تو پھر میں نے کنزا کو پھیجا ہے کہ جا کے اسے لے آئے ٹرکو اسے کم از کم بیگ اٹھا کے لے آئے وہ خود تو واسائیکل پہ آ جائے گا تو ادھر یہ بھی ایسے ہیں جو بچے یہ جیسے سمی ہے یا اصد جاتا ہے سوری ارحم جاتا ہے فٹ پل کھیلنے تو کہہ لیں کہ مہینے میں ایک دفعہ ان کی باری آ جاتی ہے کہ جو وہ یونی فارم یہ پہنتے ہیں تو ادھر اس نے ٹرنک آلے کو کیا کہیں گے کہ ٹرنک ہے مارکٹ ہے جدھر سے صرف پینے کی چیزیں ملتی ہیں اس مارکٹ میں آیا ہوا ہے اس نے کوئی سپیشل کوئی یوٹیوب آئے اس نے کوئی چیز نکال لی ہے پینے والی تو یہ پہلے بھی لے کے گیا تھا یہ شہر کے پتہ نہیں آخری کونے میں کہیں یہ دکان ہے تو یہ بخار سے اٹھا ہے تو میں نے اس کی مان لی ہے ورنہ زیادہ تر ویسے اس کی فرماشی میں پوری نہیں کرتی فورا تو اس نے کہا کہ ممہ جی مجھے لے چلیں ادھر تو میں نے وہ لے کے آنا ہے لیکن اس سے وہ ملا نہیں وہ سارا بکیا ہوا ہے اور اب جو اگلی جو ان کو لی فرم ہے یا اگلا آرڈر وہ ان کو دو تین ماہ کے بعد ملنا ہے تو ادھر پھر اس نے ہم لوگ بیکار ہی آئے ہیں لیکن چلیں بچے کی تسلی ہوگی میں نے کہا اچھا ہوا میں لے آئی ہوں ورنہ تو انہوں نے سارا دن میرا سر کھاتے رہنا تھا ادھر سفارہ ہوکے پھر ہم لوگ لیڈل پہ آئے ہیں کچھ چیزیں لینی تھی ادھر سے اور یہ بوتلیں کٹھی ہوئی تھی جو بچے پانی وغیرہ اور سکول لے کے جاتے ہیں یہ گھر میں یوز کرتے ہیں تو یہ عرم سے میں نے کہا ہے کہ آپ یہ پھینک ہو تو میں جا کے خریداری شروع کرتی ہوں تو اس سے پہلے ہم لوگ ایکشن پہ گئے ہوئے تھے یا اپنوں کو گاڑی میں چیزیں میری نصر آ رہی ہوں گی پڑی بھی ایکشن سے میں نے وہ جو گلو لینی تھی وہ نیٹ جو گھر میں میں نے لگانا ہے فینسٹا میں کھڑکی کے اندر تو وہ میں نے گلو لے لی ہے اب دیکھیں اللہ کرے وہ کام بھی ہمیں دے جائے تو لیڈل پہ آئے ہیں تو یہ دیکھیں جو کھوکنگ آئل کی قیمت دیکھیں پانچ یورو میں ایک لیٹر بلکل نہیں دل کیا میرا لینے کو میں نے یہی سوچ ہے کہ ابھی جو گھر میں پڑا ہے میں اسی سے گزارا کرتی ہوں میرے پاس ابھی اولیوین آئل کافی پڑا ہوا ہے تو ابھی وہی ہم یوز کریں گے اور یہ اگر یہی اس پرائز پہ لینا ہے تو میں اولیوین آئل لے کے آوں گے پھر اس پرائز پہ میں نے زون بلوم آئل نہیں لینا تو یہاں سے فارغ ہو کے ہم لوگوں نے ٹماتر لینے تھے وہ ہمیں نہیں ملے تو اس کے لیے ابھی ہمیں اولی پہ جانا پڑے گا اور یہ میں اور ہم باہت نکل رہے تھے تو اس کے جو شو بیندائم وہ کھلے ہوئے تھے تو میں نے اسے کہا کہ وہ بند کر اس سے پہلے کہ آپ ٹکرا کے یہ دونوں پاؤں کے اندر آگے تو گرو گے لیٹل سے پھارک ہو کے اب ہم لوگ آل ڈی پہ ہیں آل ڈی میں نے صرف ٹوماتر لیے اس نے ارم کا دل کر رہا تھا واسا مل ہونے کھانے کو وہ لیے اور ایک اس نے جو ریڈی میٹ پیسزہ ہوتا ہے وہ فیٹی کی پیسزہ وہ لیے اور پھر ہم گھر آگئے تو گھر آگے میں نے اب سب سے پہلے یہ بچے جو ہیں وہ خریداری بغیرہ سمال لیں گے تو میں سب سے پہلے اوپر گئی ہوں یہ اپنا یہ جو نیٹس میں نے آج جو کام شروع کیا ہوا اسے ختم کرنے کے لیے تو بس پھر یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی آپ انجوائے کرتے ہوں گے انہیں لائک و شیئر ضرور کریں اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور پھر نیکس ٹیم تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی